بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیشیوں کے لیے میں یہ ویڈیو کو اہم سمجھتا تھا یار ہمارا گزر ہوتا ہے ایک بندہ مثال کے طور پر پاکستان کسی گاؤں میں رہتا ہے تو روز شہر کام کے لیے جاتا ہے تو یقینی رستے سے گزر ہوتا ہے تو ہمارا چلو بھائی مہینوں بعد یا سالوں بعد گزر ہو گزر تو ہوتا ہی ہے کدھر سے جدہ ائرپورٹ یا سعودی رویٰ پر کسی بھی ائرپورٹ سے یا پاکستان لہور یا سلام آباد کسی بھی ائرپورٹ سے یعنی کہ ہمارا گزر بھائی ائرپورٹ سے ہوتا رہتا ہے جو پردیشی بھائی ہیں وہ جو پرانے آجی وہ تو بھائی کئی بار گزر چکے ہوں گے انہیں رستوں سے اچھا جی بات صرف یہ اس لیے کر رہا تھا کہ یہ ائرپورٹ سے متعلق ہی ایک خبر ہے آپ نے تھمڈل میں بھی جیسے کہ پڑھ لیا کچھ بیگز وغیرہ کے متعلق حال ہی میں کچھ کچھ کیا بھائی سبھی ائرلائن نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ جو آپ کے بیگز ہوں گے وہ یعنی کہ اس سائز کے ہونے چاہیے کس سائز کے چلو آپ کو یہ بھی بتا دوں میں ایسا بیگ ہونا چاہیے جس میں آپ کا 20 سے 25 کیجی وزن آ جائے ٹھیک ہے بڑے سائز کے بیگ جو پہلے چلتے تھے جس میں 40-40 کیلو وزن آ جاتا ہے وہ ابھی نہیں چلتے ہیں بھائی اور نہ ہی کوئی ائرلائن اپنی ٹکٹ میں ایسا لیکج دے رہی ہے جی کہ ایک ہی آپ 40 کیجی کا بیگ لے آئیں ایسا نہیں ہے جتنی بھی ائرلائن ہے ابھی وہ سبھی یہی بتا رہی ہیں جی 20-20 کیجی کے میں نے لاسٹ ایم سرین ائرلائن کے ٹکٹ لی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی ہمارا 70 کیجی وزن تھا 70 کیلو وزن تھا ہینڈکری نکال کا 7 کیجی ہینڈکری کا لہتر سے تھا اچھا ساتھ میں شاید آپ کو کوئی ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں میں لیکن 70 کیلو میں ان لوگوں نے بولا تھا کہ تین بیگ بنانے آپ نے ایسا نہیں ہے کہ ایک 40 کا بنا لیں ایک 30 کا بنا لیں لیکن نہیں دو آپ ان لوگوں نے بولا تھا 25-25 کا بنا لیں ایک 20 کا بنا لیں تو یہ چیز ہوتی ہے جی یعنی کہ آپ نے 70 کیلو وزن پورا کرنا لیکن ایسا نہیں کہ 70 ایک ایک ہی میں ڈال دینا یہ دو میں نہیں تین بیگ بنائیں یہ چیز اس لیے آپ کو شیئر کر رہا تھا کہ بیگج کے معاملات کو لے کر ایرپورٹ سے بہت سے بندوں کا سمان واپس ہو جاتا ہے برحال ایک ویڈیو آپ کو چلا کر یہاں پہلی میں دکھا رہا ہوں جس میں آپ یہ ایک بھائی نے بنائی ایرپورٹ سے اور کافی انفرمیشن والی ویڈیو ہے اس نے بولا ہم کارٹن میں سمان لے کر آئے اور ہمارا کارٹن یہاں پر ریجیکٹ ہوئا ہے اس کے بعد یہاں ایرپورٹ سے ہمیں ایک کارٹن ان لوگوں نے الگ سے دیئے اپنی طرف سے اس میں ہم نے اپنا سمان رکھا ہے بعد میں اس کو ان لوگوں نے جو ابھی لیمینیشن وغیرہ کرنی تھی اپنی طرف سے کی ہے پچاس ریال کا ٹیکہ لگا ہے ہمیں میں بولتا ہوں پھر بھی پچاس ریال میں ان کی جان چھوٹ گیا یہ بہت بڑی گنیمت ہے یقین کیجئے ورنہ بھائی گتے میں سمان لے کر جانا یا کسی ایسی گٹھلی میں جیسا کہ تین کمبر رکھیں اس کے اوپر آپ ایک وہاں پندرہ ریال والی بوری لے کر لگائیں اس کے اوپر رسی باندھیں تو اس صورت میں بھی وہ ریجیکٹ ہے گتے میں سمان لے جانا ریجیکٹ ہے ائر لائن یہ سمان لوڈ نہیں کرتی وہ وہیں سے آپ کو بولتی ہے کہ اس کو کسی بیگ میں ڈال کر لائیں یہ بھی گنیمت ہے یہ ان کی خوش قسمتی آپ بور رہے ہیں کہ ان کو علیدہ سے گتے میں سمان برحال وہ بنگالیوں نے جو بھی چکر چلانا چلا لیا پچاس ریال اپنے بنانے تھے بنا لیے علیدہ سے کاؤٹن وغیرہ لگا دیا ان کا سمان نکل گیا چلو اسی بہانے سے میں تو یہ شکر کرتا ہوں ورنہ بھائی گتے میں سمان آپ نہیں لی جائیے گا گتے میں پیک آپ کا سمان واپس ہوگا کسی بوری میں سمان آپ کا پیک ہوگا تو وہ واپس ہوگا نمبر دو ایک ویڈیو اور ہے جی وہ آپ کو جو میں چلا کر دکھا رہا ہوں میں یہ سعودین بھی آئی ائرپورٹ سے ہے جی یہ بھی اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو آپ بیگج کے اوپر لیمینیشن کرتے ہیں ہم بھی لاسٹ ٹام آئے ہم نے بھی لیمینیشن کی ہوئی تھی لیکن ابھی لیمینیشن نہیں کرنی ہے آپ نے سمپل اپنے بیکوں کو لوک وغیرہ لگانا ہے تو وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے لیمینیشن ابھی نہیں کرنی ہے لیمینیشن کر کے لے کر آئیں گے تو وہاں ائرپورٹ کے اوپر ہی وہ آپ کو بولیں گے کہ لیمینیشن اتار دیں تو یہ چیزیں ہیں جی تمام پردیسیوں کے لیے جو سعودی ریبیہ سے یا پاکستان یا پاکستان سے آپ پاکستان سے آپ جانے کا ٹائم اگر لیمینیشن وغیرہ کر کے لے جائیں گے تو وہ چل جائے گا وہاں پر لیکن سعودی ریبیہ سے اگر آپ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں تو بھائی کسی گتے میں کسی کارٹن میں کسی بوری میں یا بیگج کے اوپر لیمینیشن وغیرہ یہ کام بھی مت کیجئے گا ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو وہاں گتے والے بندے تو بھائی ہو سکتا ہے میرے ہی ساپ سے تو ان کو یہی بولنگے کہ بیگج وغیرہ لے ہیں اس میں سمان ڈال رہے ہیں یہ اگر پاس سمان ایسے نہیں جائے گا